صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام نفس رسول اللہ وسیع رسول اللہ خلیفة رسول اللہ اور باب مدینہ العلم باب مدینہ العلم کے ساتھ ساتھ باب حکمت رسول اللہ اور اس ذات کی شہادت کی رات ہے جن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ عرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس معمون کے دربار میں ایک دفعہ معمون نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے کہ مولا امیر المؤمنین کی فضیلت کو بیان کرنے والی سب سے زیادہ اہم آیت کونسی ہے تو آپ نے توجہ دلائی آئے مباہلہ کی جانب اور ارشاد فرمایا یعنی آئے مباہلہ میں جب اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے حکم آیا فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعِنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاطِبِينَ تو اس آئے مباہلہ میں جو نفس رسول کہا گیا ہے وہ کہا گیا ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مقام مولا امیر المؤمنین کو بیان کرنے والی جو آیت ہے وہ یہ آیت ہے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جب کہا جاتا ہے اشرف الانبیاء کو رحمت للعالمین تو بعض دفعہ بعض چیزوں کو بیان کرنے کے لیے تھوڑی تفصیل میں جانا ہوتا ہے ورنہ صحیح معنی میں ایک موضوع کلگر نہیں ہو پاتا اب اس موضوع کو تفصیل سے تم ڈسکس نہیں کریں گے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو حیدر ٹی وی سے ہی حضرت آدم کے بارے میں جو گفتد ہوئی تو اس کے جو دو شروع کے موضوعات تھے ان میں سے ایک ایسٹرونومی کے بارے میں تھا اور دوسرا ایسٹرونومی اور ساتھ میں دوسرا موضوع تھا اور وہ یہ تھا کہ حضرت آدم سے پہلے اور حضرت آدم کے ساتھ ساتھ اور حتیٰ آج کے زمانے میں کتنی مخلوقات ہو سکتی ہیں جن کا روایت میں ذکر ہے تو ذہن میں رہے کہ جب ہم کہتے ہیں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی برحمت للعالمین تھے تو ہمیں پہلے آلمین کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے بلکل اسی طریقے سے جب ہم سورہ ہم کی تلاوت کرتے ہیں اور سب سے پہلا جملہ ہی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو وہاں پر بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آلمین بلا شک اس دنیا میں بھی آلمین ہیں مختلف چیزوں کو مختلف آلم ہیں مثال کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جانوروں کو ہوا ایک آلم اور یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ آلمین کا جو سلسلہ ہے یہ بہت وسیع ہے اور بڑی تیزی سے بیان کریں کہ ہم جو ذنیا میں رہتے ہیں یہ ایک ہماری جو ارت ہے یہ جو ایک ہمارا پلانٹ ہے یہ صرف ایک ہے اور وہ بھی ہمارے سولر سسٹم اور ایسے ہزاروں لاکھوں بلکہ ملینز آف سولر سسٹم ہیں ہماری اس گلیکسی میں ملکی وے میں بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ڈھائی ہزار یا تین ہزار تو یاد رکھیں گے ڈھائی یا تین ہزار وہ سولر سسٹم عام طور پر کہہ جاتے ہیں کہ جنہوں کو بعض اوبزرویٹریوں نے اوبزرف کیا ہے اور بعض ایسٹرونومیٹ جو نومی کے ماہر ہیں ایسٹرونومسٹ ہیں انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے پھر اس کا ایک نام بھی رکھ دیتے ہیں اور یہ بلکل ایسا ہے کہ جیسے ایک بلکل باریک سا نقطہ جس طرح سے ایک بہت ہی چھوٹا سا وائرس نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ چھوٹا ایک نقطہ ان کو ہماری گلیکسی میں نظر آتا ہے جس کے بارے میں وہ تشریف دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ستارہ ہے جس کے ارد گرد کچھ سیارے حرکت کر رہے ہیں اور ایسے ایک مجموعہوں کہا جاتا ہے سولر سسٹم کے جن میں سے ایک ہی ہمارا سولر سسٹم تو یہ ہماری اردھ ہے پھر ہمارا سولر سسٹم ہے ایسے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں ملینز آف سولر سسٹم ہیں ہماری ملکی وے پھر ایسی ملکی وے اور ایسی بہت ساری کہکشائیں ہیں جن کی کوئی حد و حدود نہیں ہے اور ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں اور جب بھی اس موضوع کو ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ خود مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ لوگ بھی اسی نگاہ سے دیکھیں وہ یہ کہ کائنات بہت وسی ہے اور جب کہا جاتا ہے بہت وسی ہے تو اس کے لیے ایک ورڈ جو ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں اور وہ ہے لائٹیئر اور جب لائٹیئر کی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ اس جانے توجہ رہے کہ لائٹ ایک سیکنڈ میں سفر کرتی ہے ون لیک کے سکس تھاؤزن اس کو ملٹیپلائی کریں سکسٹی سے تو نتیجہ جو نکلے گا اس کو ملٹیپلائی کریں دوبارہ سکسٹی سے تو ایک گھنٹا اس کو نتیجہ دیوائیڈ کریں ٹوئنٹی پور سے تو ایک دن اس کو دیوائیڈ کریں سکسٹی فائیو پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو سے جب نتیجہ نکلتا ہے وہ کہلاتا ہے ون لائٹ ایئر کا ہمارے سولر سسٹم سے قریب ترین جو دوسرا سورج ہے وہ ہم سے چار لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے اور چار لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہونے سے جو مثال بھی جا سکتی ہے وہ یہ کہ وہاں کا جو ہم دیکھ رہے ہیں اکس وہاں کا جو نور ہمیں نظر آ رہا ہے جو لائٹ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس وقت کی نہیں ہے وہ چار سال پہلے کی ہے چار لائٹ ایئر اس سے مراد یعنی چار سال وہ پہلے کی ہے اب آپ تصبر کریں کہ کائنات کتنی وسیع ہے اور اس کائنات وسیع کائنات کے لئے قرار دیا رحمت کس کو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فس جب بھی کہیں الحمدللہ رب العالمین تو کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوقات میں سے کچھ کو فوکس کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے پکر اس ایک ہمارے پلانٹ کا نہیں بلکہ بہت پڑی کائنات ہے جس کی کوئی حد و حدود نہیں ہے اور اب تک کوئی بھی حتی ہماری ملکی وے کی بھی تصویر مکمل طور پر نہیں لے سکا اور جب الحمدللہ رب العالمین سفارے ہوں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا وما رسلناک اللہ رحمتا للعالمین کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں سوائے اس کے کہ رحمت قرار دیا ہے تمام عالمین پر اور جب اس جانت توجہ ہو تو پتا چلے کہ اس رحمتا للعالمین کہ جو نفس تھے وہ تھے مولا امیر المومنین کے اہم ترین القاب میں سے دو القاب جنہیں ہم لوگوں نے بھی چھوڑ دیا ہے اور وہ دو القاب ہیں صدیق الاکبر اور فاروق حاضر امت اور فاروق حاضر امت کے بعد خود اشرف الانبیاء نے واضح کیا کیا مراد ہے یعنی بہی یفرقو بین الحق والباطل کہ انہی کے ذریعے سے تمیز ہوتی ہے حق اور باطل کے درمیان ایک روایت جو کتب شیعہ اور خصوصاً کتب اہل سنت میں قصرس سے نقل ہوئی مجموع زواید میں بھی آئی جامع رسول میں بھی آئی اور بعض دیگر کتب میں آئی وہ یہ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے کہا ارشاد فرمایا کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام تشریف لا رہے تھے یعنی ان سے فرمایا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے پھر یہی روایت بیان ہوئی اس صورت میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا مولا امیر المومنین علیہ السلام سے لیکن فضیلت کے ادوار اسے یہ دونوں برابر ہیں اب ہم پہلی والی روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مولا امیر المومنین علیہ السلام تشریف لا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو اصحاب سے رشاد فرمایا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جانب اشارہ فرمایا یہ وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے اب جب یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت ختیجہ ایمان لائیں اور مولا امیر المومنین علیہ السلام ایمان لائے تو ہمارے ہاں ایک مومنین کا گروہ یا طبقہ یا ایک سوچ فورا کہتے ہیں کہ یہ توہین ہو گئی کیا اس سے پہلے وہ کافر تھے تو جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کافر نہیں تھے حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب وعلیہم الصلاة والسلام ان سب تک جو دین تھا وہ ایت تھا اعلان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ سب کے سب دین ابراہیم پر دین حنیف پر یہ سب مسلمان تھے اب جب کہا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ایمان لائے تو اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے مولا امیر المومنین سے کو خبر دی کہ مجھے حکم ہوا ہے اعلان نبوت کا ابھی اعلان نبوت سے کیا مراد یعنی لوگوں کو میں بتاؤں کیوں بتاؤں تاکہ لوگ اقرار کریں آج کے دن ایک خاص وقت میں آج کے دن سے مراد جیسے آپ نے اعلان فرمایا انہیس سبتائیس رجب کو اب کیا ذمہ داری ہوگئی حضرت ختیجہ کی اور مولا امیر المومن کی کہ جیسے ہی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی آپ کہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں اس عمل کو کہا جائے گا ایمان لانا اس سے قطعہ نہیں مراد نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے اور کوئی بحث کی جائے تو بعض دفعہ بعض بحثیں نکل آتی ہیں مثال کے طور پر سلوات اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھا جائے اللہم صلی اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد پڑھا جائے تو یاد رکھیں یہ گریمر کی بحث ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بھی صحیہ ہے اور وہ بھی صحیہ ہے اب جو بات کی جاتی ہے کہ ایسی کوئی روایت ہے تو یہ ایک تفصیلی موضوع ہے ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں یہ چیز مشہور ہو گئی ہے ورنہ یہ بھی پڑھنا صحیح ہے وہ بھی پڑھنا صحیح ہے اگر ملا کے پڑھا جائے تو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پڑھنا ہوگا اور اگر روک کے پڑھا جائے تو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پڑھنا ہوگا بالکل ویسے ہی جیسے ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین نرحمن الرحیم اگر ملاکیں دونوں آیتوں کو پڑھیں تو ہمیں پڑھنا ہوگا الحمدللہ رب العالمین نرحمن الرحیم اور اگر روک کے پڑھیں تو ہمیں پڑھنا ہوگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مولا عمیر المومنین سب سے پہلے ہی مان لائے اس کے جانے اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا فرمایا یہ وہ ہے بتعقیق جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان اور یوم القیامت میں بھی سب سے پہلے یہ مجھ سے مصافحہ کرے گا یہ کون یعنی مولا عمیر المومنین یہ ہے صدیق اکبر اور یہ ہیں امت کو حق اور باطل میں تقسیم کرنے والے یا یہ کہ ان کے ذریعے سے تقسیم ہوگی اگلے جملے میں کیا ہے ان کے ذریعے سے تمیز کی جائے گی حق اور باطل کے درمیان حاضر یاسوب الدین اور یہ دین کی پناہ گاہ تو یہ جو دو علقاب ہیں فاروق عاظم اور صدیق اکبر ان کے تمام شیعہ سنی کے ادبار سے مولا عمیر المومنین اسدللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق حاضر امت یاسوب الدین عمیر المومنین تو مولا عمیر المومنین کے بارے میں توجہ دلائی گی وہ نفس رسول اللہ اب نفس رسول اللہ پر ظلم بھی ہوا بالکل ویسے ہی جیسے کہ رسول اللہ عالم اسلام میں ایک چیز کو چھپایا جاتا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعہ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو اتنا بید سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ پوسیبیلی نہیں بھائی سوچنا چاہیے کہ جن پر ایک حملہ ہوتا ہے مثال کے طور پر بدر میں پھر حملہ ہوتا ہے اہد میں کبھی خیبر کی صورت میں خندق کی صورت میں کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں ہر وقت ان پر حملے ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد جب سفر میں ہیں تو بھارٹی پر سے پتھر گرا کے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایک ایسا نبی ایک ایسا فرد کہ چلیں اگر انہوں کو ایک نبی کے عنوان سے آپ نہ دیکھیں گو کہ وہ نبی ہیں اشرف الانبیاء ہیں لیکن ساتھ میں وہ ایک قوم کے سیدیں سالار ہیں اور ایک ایسے فرد میں ہیں جن کے پاس جنگ کا اختیار ہے سلو کا اختیار ہے اور سیاست اور خزانہ سب کچھ ان کے پاس تو تمام دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی سے جنگ ہوتی ہے تو اس کی جان بھی خطرے میں ہوئی اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگیں تو ہوئیں لیکن جان خطرے میں نہیں یہ بڑی عجیب بات ہے اب یہ دیکھیں کہ ان کو اپنے ہی لوگ جب آپ واپس آ رہیں تو گھاٹی سے گزر رہیں تو وہاں پر پتھر گرا کے قتل کی کوشش کی لہٰذا تمام کتب شیعہ اور سننے میں بات مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا یہ مسلم ہے دینے والی تھی دینے والا تھا یہ اسی ہفتے میں دیا گیا یا یہ کہ یہ ڈھائی سال پہلے ایک زینب بنت حارس نامی یہودی عورت نے دیا خیبر کی فتح کے بعد تو یہ ایک الگ ڈسکیشن ہے اور وہ خیبر والے جو زہر کا مسئلہ ہے وہ ایک طرح سے شانِ رسالت کے مطابق بھی نہیں ہے کیونکہ اس خاتون نے جب زہر دیا تھا تو یہی کہا تھا کہ میں نے یہ جب اس کو پوشا گیا کہ تم نے زہر دیا تو اس نے کہا میں نے اس وے سے دیا کہ اگر یہ نبی ہیں تو یہ نہیں کھائیں گے اور اگر نبی نہیں ہے تو اچھا ہے جان چھوٹے تو اگر یہ دیکھا جائے تو پھر زہر کا اثر تو ہوا اب زہر کا اثر ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے اس خاتون کا دعوت صحیح ہو تو اتنی بات تو ثابت ہے کہ ان کو زہر دیا گیا جب زہر دیا گیا تو ہمیں کہنا چاہئے کہ ان کو قتل کیا گیا ان کو شہید کیا گیا لیکن عام طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ اشرف الانبیاء کے ساتھ لفظ شہادت کو نہ لگایا جائے کیونکہ جب لفظ شہادت لگایا جائے گا تو خود بخود ذہن میں سوال اٹھیں گے اور جب سوال اٹھیں گے تو یہی ہوگا کیوں کیا کس نے کب کیسے کیوں زہر دیا کس نے زہر دیا کب زہر دیا کس لئے زہر دیا کتنے لوگ تھے تو یہ بہت سارے سوال اٹھیں گے اب جب یہ سوال اٹھتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو خواہد بھی ہوتی ہے تو جس طرح سے رحمت للعالمین کو قتل کیا گیا ان پر ظلم ہوا تو ان پر بھی بڑے ظلم ہوا اور پھر ایک ظلم ہوا ان کی کردار کشی کی صورت میں کہ روایتیں بنائے گئیں جن کے ذریعے سے اپنے فوائد حاصل کیے جائیں اور رسول اللہ کی اس میں توہین کی یہی کردار کشی مختلف زابیوں سے مولا امیر المومنین کی بھی ہوئی اور یہاں تک ہوئی کہ جب مولا امیر المومنین شہید ہوئے اور خبر شام میں پہنچی کہ علی بن عبی طالب کو ضربت لگی تھی مسجد کوفہ میں شبہ خونس کو اور کس کو دنیا سے یہاں تک ہوئی اتنا پروپگنڈا تھا اس معبیہ کی جانب سے کہ مولا امیر المومنین کو لوگ ان کے اسلام کو شک کرتے تھے بس اب اگر دیکھا جائے کہ یہ رحمت اللہ العالمین ہے کہ مولا امیر المومنین کے نفس ہیں رحمت اللہ العالمین قتل کیا گیا تو مولا امیر المومن نبتل کیا گیا کہ رحمت اللہ عالمین نے您 Girdhar کو خراب کیا گیا تو مولا امیر المومن کی اوپر بھی خفر کے الزام لگائے تو مولا امیر المومنین کی فضیلتوں میں سے ایک اور جو فضیلت ہے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹ ہے وہ کیا ہے کہ اگر یہی ایک فضیلت ہوتی تو کافی تھی وہ فضیلت کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا انا مدینة العلم و علی بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے لیکن فقط اتنا ہی نہیں فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا اور اس سے پہلے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس شہر میں داخل ہو تو کس سے داخل ہو کوئی اور دروازہ نہیں ہے اس شہر کا یعنی شہر علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک دروازہ ہے وہ دروازہ کون ہے و علی بابوہا اور علی اس کا دروازہ ہے اور بعض دقا یہ جملہ بھی ملا کیونکہ زیادہ مشہور جملہ کیا ہے انا مدینة العلم ہے و علی بابوہا پھر بعض دقا اس کے ساتھ اضافے میں ہیں خطوط و اہر سنت میں خطوط و اہر تشیعوں میں بھی جو ارادہ کرے اس شہر میں داخل ہونے کا تو پس وہ اس دروازے کے ذریعے سے آئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد بیان ہوا جھوٹ بوزدہ ہے جو تصبر کرتا ہے کہ اس شہر میں داخل ہو گیا یعنی جھوٹ بوزدہ ہے جو تصبر کرتا ہے کہ ہم نے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے لیا جھوٹ بولتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم نے رسول سے دین لے لیا جبکہ وہ دین علی ابن عبی طالب سے نہ ملا ہو تو باب المدینہ تعلیم کے معنی یہ ہے کہ جو علی ابن عبی طالب سے ملے گا دین وہ صحیح ہے اور اگر کہیں پر آپ کو فرق نظر آ رہا ہے وہ علی کے غیر سے ملا ہے تو مطمئن ہو جائیں گے وہ غلط ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کس سے ملے گا صرف اور صرف مولا امیر المؤمنین سے بھی اب ممکن ہے کوئی کہ امام حسن اور امام حسین تو کہا جائے کہ ہاں امام حسن اور امام حسین بھی اگر مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ماظر اللہ ماظر اللہ مقابلے میں یا ان کے غیر ہوتے تو ان سے بھی نہ ملتا لیکن مولا امام حسن اور امام حسین جو دے رہے ہیں وہ وہی دے رہے ہیں جو مولا امیر المؤمنین سے ملا ہے اگر وہ بھی ماذا اللہ ماذا اللہ کسی اور سے لے کے دیتے تو وہ بھی کافی نہیں پس اصل جو منبع ہے اصل جو مصدر ہے اصل جو سورس ہے وہ باد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مقدس ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام صلوات پر محمد وآلہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی مولا امیر المؤمنین پر مصائب کے سلسلے شروع ہو گئے تھے اب ایک جانے بھم توجہ دلائیں کہ یہ جو مولا امیر المؤمنین پر مصائب پڑے کیا یہ ڈائریکٹ ان کے لئے مصائب تھے یہ اختلاف ان سے تھا جواب یہ ہے کہ نہیں یہ جو مولا امیر المؤمنین پر مصائب پڑے یہ جو باقی اہل بیت علیہ وآلہ وسلم پر مصائب پڑے تو یہ مصائب برحقیقت ڈائریکٹلی رسول المولا امیر المؤمنین پر نہیں تھے بلکہ یہ کیوں تھے کیونکہ وہ لوگ جو منافق تھے وہ لوگ جو بعد میں بدل گئے وہ لوگ جو موقع پرست تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں دین کو نقصان پہنچائیں لیکن وہ حکم خداون تبارک وطالہ اللہ سبحانہ وطالہ نے اسلام کے گردے محاصرہ کر دیا تھا اسلام کے گردے قلعہ تھا وہ قلعہ کس کے نام کا تھا وہ امامت کے نام کا تھا اس وقت وہ قلعہ کون تھا اس وقت وہ قلعہ ذات مقدس مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جب وہ چاہ رہے تھے کہ دین پر اٹیک کریں اب جب وہ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹیک کریں تو بیچ میں کیا چیز آ رہی تھی بیچ میں یہ قلعہ آ رہا تھا جس کا نام ہے امامت یا با الفاظ دیگر بیچ میں یہ قلعہ آ رہا تھا کہ جو ایک زمانے میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے ایک زمانے میں حسن ابن علی علیہ السلام ہے ایک زمانے میں حسین ابن علی علیہ السلام ہے ایک زمانے میں علی ابن حسین زین العبدین علیہ السلام ہے ایک زمانے میں امام محمد باپر علیہ السلام ہے ایک زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک زمانے میں امام موسیٰ قاظم علیہ الصلاة والسلام ایک زمانے میں امام حضا علیہ الصلاة والسلام امام محمد دقی علیہ الصلاة والسلام امام علی نقی علیہ الصلاة والسلام امام حسن عسکری علیہ الصلاة والسلام اور راج کے زمانے میں وہ قلعہ اور وہ اسلام کی حفاظت کرنے والا نظام وہ ہے ذات مقدس امام زمان علیہ الصلاة والسلام اب جب اٹیک کیا جاتا تھا دین پر اٹیک کیا جاتا تھا توحید پر اٹیک کیا جاتا تھا نبوت پر تو لا محالی اٹیک کس پر ہوتا تھا اس قلعے پہ ہوتا تھا اس ڈھال پہ ہوتا تھا تو آئمہ پر اس وجہ سے اٹیک ہوا تو بعد رسول اللہ اہل بیت پر جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا وہ چلتا رہا اور سب سے پہلے جو اٹیک ہوا سب سے پہلے جو ذات اس کا شکار ہوئی وہ ذات تھی حضرت فاطمہ سلاموز علیہہ یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام میں سب سے پہلا قتل کس مسلمان کا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہا جائے گا ان کی بیٹی سب سے پہلے کس گھر کو گھراؤ کیا گیا تو کہا جائے گا رسول اللہ کی بیٹی سب سے پہلے کس کے گھر کو جلانی کی دھمکی دی گئی تو کہا جائے گا رسول اللہ کی بیٹی سب سے پہلے کس کے در کو جلایا گیا تو کہا جائے گا رسول اللہ کی بیٹی سب سے پہلے کس کی اولاد کو قتل کیا گیا کس پر تازیانہ پڑا رسول اللہ کے بعد عالم اسلام میں تبارا جائے گا سب سے پہلے کس کے بچے کو مارا گیا تو کہا جائے گا سب سے پہلے کس کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا کن لوگوں کو مظلوم واقع قرار دیا گیا کن پر ظلم ہوا کہا جائے گا کہ وہ رسول کی بیٹی کے شہر کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا اور ظلم ہوا اور پھر یہیں سلسلہ چلتا ہے کہ جتنا بھی ظلم ہوا وہ ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ رسول کی اس بیٹی سے جن لوگوں کا تعلق تھا چاہے وہ رشتے کے عدبار سے ہو جیسے کہ مولا امیر المومن اللہ علیہ السلام کا چاہے وہ جسمانی عدبار سے ہو بلادف کے عنوان سے یعنی بچوں کا امام حسن امام حسن امام حسن اس کے بعد تمام آئن اور چاہے ان کے چہنے کے عدبار سے ہو ان کا احترام کرنے کے عدبار سے ہو تو اس زمانے میں بھی اصحاب پر ظلم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جن میں سے ایک کی مثال ہم دیتے ہیں کہ ان کا نام تھا جناب مالک ابن نبیرہ مالک ابن نبیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے یمن کے تھے اور اپنے قبیلے کے بڑے لوگوں میں سے اور سرداروں میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قبیلے والے اور چند اور قبیلوں کا ایک طرح سے اپنا جانشین بنایا تھا کہ تم ان کی زکاة کو جمع کرنا اور اس زکاة کو وہیں پر خود جیسا کے مناسب سمجھو خرج کر دی تو وہ صحابی بھی تھے اور ایک طرح سے اتنے بلند مقام پر بھی فائز تھے جب خلافت کو غصف کر لیا گیا اور خلیفہ اول نے زکاة لینے کے لئے مالک ابن نبیرہ کو بھیجا جب خلیفہ اول نے خالد ابن ولید کو بھیجا یہ اگر کوئی حوالہ دیکھنا جائے تو آج ہی جا کے مثال کی طور پر کاریخ تبری آپ لکھیں پیڈی ایف مل جائے گا اس کی ظاہران دوسری جلد میں آپ جو واقعات ہوں گیارہ ہجلی کے تو وہاں پر یہ واقعہ بالکل ایسے ہی مل جائے گا نہ ملے تو پھر ہم سے شکوا گئے بلکہ ہم بھی اس کا پیڈی ایف دے دیں گے کچھ دن پہلے اس کو بنا کر اپلوڈ کر بھی چکے ہیں تو ہوا یہ کہ مالک کو بھیجا گیا کہ زکاة لاؤ زکاة نہیں دے رہے تھے کون معذرت خالت کو بھیجا گیا کہ زکاة لاؤ وجہ یہ تھی کہ جانب مالک نے زکاة ان لوگوں کو دینے سے منع کر دیا تھا اور اس کی اصل وجہ کیا تھی وہ وجہ یہ تھی کہ وہ غدیر کو دیکھ چکے تھے اور جب ایک دوسرا فرد زکاة لینے کے آیا کسی اور نام خزت تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے تحقیق کریں گے اس کے بات دیں تو وہ زکاة کے منکر نہیں تھے کافر نہیں ہوئے تھے لیکن خالد نے مالک کی زوجہ کو کہ جو خود ایک صحابیہ تھی صحابی کی بیوی تھی امت تمیم جن کا بڑا چرچہ تھا پورے عرب دنیا میں خسن و جمال میں اور قابلیت میں مالک کی بیوی پر نگاہ پڑی خالد ابن ولید کی اور خالد ابن ولید نے مالک کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد مالک کے سر کو یعنی حضرت مالک ابن نویرہ کے سر کو ایٹوں کی طور پر یعنی تین یا دو ایٹوں کے طور پر تیسری ایٹ کے طور پر اس کو رکھا اور اس پر بقاعدہ کھانا پکایا اور اس کھانے کو کھایا یعنی ایک صحابی صحابیہ رسول کو قتل کر کر اس کے سر کو ایٹ کے طور پر چولے کے بنا کر اس پر کھانا پکاتا ہے اور اسی رات ان کی زوجہ کے ساتھ زنا کیا ان کی خرمت کو پامال کیا عبداللہ ابن عمر اور بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی اور یہی وجہ تھی کچھ لوگ پلٹ گئے لیکن خلیفہ اول نے واپس بھیجوا دیا کہ تم جاؤ اور انہی کے ساتھ رہو جس کو میں نے بنایا ہے اسی کی ماننا ہوگی خلیفہ دوبوم نے مالک کی مخالفت بھی کی اور کہا کہ یہ زانی ہے اس کو سنگسار معذرت خلیفہ دوبوم نے خالد کے بارے میں کہا خالد ابن ولید کے بارے میں یہ زانی ہے اور اس کو سنگسار کرو لیکن خلیفہ اول نے کہا کہ مالک سے غلطی ہوئی ہے تو اس نے اشتہات خالد سے غلطی ہوئی ہے اور خالد نے اشتہات کیا ہے لہٰذا خلیفہ اول نے خالد ابن ولید کو کوئی سزا نہیں دی لیکن خلیفہ دوبوم جیسی پاور میں آئے تو انہوں نے خالد ابن ولید کو عہدے سے ہٹا دیا تھا اور اس کے بعد وہاں خالد کی موت بھی ہو گئی جس کے اوپر خود ایک ڈسکشن ہے کہ شاید اسے مروا دیا اور اس کے بعد جب مالک ابن نویرہ کے بھائی تھے مطممم اور وہ نابینہ بھی تھے اور شاعر بھی تھے تو وہ اپنے بھائی کے مسائب کو یاد کر کے روتے تھے اور نابینہ ہونے کے باوجود ان کے آنسو بہتے تھے اور جب لوگ کہتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے بعد یہ کچھ نہیں ہے جو میں گریہ کر رہا ہوں کیونکہ ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا ایک صحابی کی بی بی کو صحابیہ کی عزت کو پامال کیا خود ایک نام نہاں صحابی نے خالد ابن ولید نے اور عالم یہ ہے کہ وہ چھوڑ نہیں رہا تھا اور چھوڑنے کے لیے پھر خلیفہ اول نے زور لگایا تب جا کے اس نے امت تمیم کو چھوڑا کس نے؟ خالد نے اور بعد میں بیت المال سے ان کی دیت دی گئی اب آپ یہ دیکھیں دیت دی گئی سے کیا مراد؟ یعنی یہ تھے تو مسلمانی اب ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں مذہب اسلامی والے باز وہ کہتے ہیں کہ جی جناب مالک ابن نویرہ کافر ہو گئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک صحابی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کافر ہو گئے تھے اگر ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی تم کہتے ہو صحابی غلطی نہیں کر سکتا لیکن تم خالد کو بچانے کے لیے کیونکہ اس نے قتل کیا ایک صحابی کہا تم کہہ رہے ہو کہ مالک کافر ہو گئے تھے جبکہ وہ کافر نہیں ہو گئے تھے خود صحابہ نے اقرار کیا کہ وہ کافر نہیں ہوئے تھے انہوں نے زکاة کی تحقیق کے لیے کہا تھا اور اسی طریقے سے قطب تراجم اہل سنت جو ہے اس میں بہت واضح ہے کہ وہ کافر نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی کچھ لوگ پوشش کرتے ہیں کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو کافر ثابت کریں خالد کو بچانے کے لیے تو یہاں سے اندازہ رگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کی حالات کیسے ایسا نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹیک ہوا تو بس یہ اٹیک ہوا اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہوا اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ جو ہم نے کہا کہ حضرت فاطمہ پر ظلم ہوا ان کے شوہر پر ظلم ہوا ان کے بچوں پر ظلم ہوا ان کے خاندان پر ظلم ہوا اور ان کے طرفداروں پر ظلم ہوا کہ جنب میں سے ایک طرفدار ان کے تھے حضرت مالک ابن نویرہ اور امت طمیم ان کی زوجہ ان کی حرمت کو پامال کیا تھے اور ایک بہت پڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ مرتب ہو گئے ہیں اور یہ اکثر وہ لوگ تھے جو خلیفہ افول کی خلافت کو نہیں مان رہے تھے اسی تاریخ تبری میں آپ کو ملے گا کہ خلیفہ افول نے کہا تھا تم جاؤ اور جہاں پر تمہیں ازان کی آواز نہ آئے تو وہاں پر حملہ کرو اور جو چاہے کرو ان کے ساتھ قتل کرو اور جو چاہے کرو اور ساتھ میں بیان کیا کہ ان کو جلا دو اور جو چاہے کرو اسے مراد یہ ہے کہ جو چاہے کرو ان کی فیملی والوں کے ساتھ اور بعض دکھا خود اسی تاریخ تبری میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کہا جاؤ ازان دو اگر ازان جاؤ سنو ازان کی آواز نہ آئے تو حملہ کر دو اور اگر ازان دے دی ہے اور وہ نہ آئیں تو ان کو قتل کرو ان کا مال لے لو اور ان کے ساتھ جو چاہے کرو تو اب آپ تصور کریں کہ کس طرح سے اہل بیعت پر ظلم ہو ایک تو یہ جلوہ پھر ان کے چاہنے والوں کا جلوہ انہی میں سے آپ کو جلوہ ملے گا مثال کے طور پر جناب حضرت عبداللہ ابنہ جناب حضرت عباس ابنہ عبدالمطلب کے فرزن تھے قسم بن قسم فاضل اور قسم ان کے بچوں کو قتل کیا مابیہ کے ایک خاص فوجی نے جس کا نام تھا بوسر ابن عرطات یہ بھی خوصہابی تھا تو اس زمانے میں جو ظلم کا سلسلہ ہوا وہ اس طرح سے ہوا اب مثال کے طور پر اعتراض کیا جناب عبداللہ تو ان کو جلابتن کر دیا خلیفہ سبھم نے کہا جلابتن کر دیا تصبر کریں عرب کا بیابان میں انہیں جلابتن کر دیا ہم کہتے ہیں تنہا جلابتن کر دیا نہیں 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 بیوی اور بیٹی تھی بیوی بیٹی نہیں تھی چلو جمال لیے دس آدمی کسی صحابی کو اس کے دو چار آدمیوں کے ساتھ یا ایک بیٹی کے ساتھ یا ایک بیوی کے ساتھ بیابان میں چھوڑ دینا آج کے جدید دور میں بھی یہ واقعا انسانیت ہے یہ سب کچھ ہو رہا تھا عالم اسلام میں یہ سب کچھ ہم نے اس وقت سے بتایا تاکہ پتا چلے کہ یہ واقعہ کربلا کوئی اچانک نہیں ہو گیا یہ پتا چلے کہ مولا عمر المومنین کے ساتھ جو ہوا یہ اچانک نہیں ہوا پھر یہ کہ جو ہوا مولا عمر المومنین کے ساتھ یہ اچانک نہیں تھا جیسے ہی مولا عمر المومنین خلافت ظاہری پہ آئے تو یہ ظاہر میں رہے کہ مولا عمر المومنین خلافت ظاہری پہ آئے 36 میں لیکن ان سے پہلے جب تیسرے خلیفہ تھے تو حضرت عائشہ نے ان پر بھی حملہ کیا اور ان کو کافر کہتی تھیں اور ان کا مشہور جملہ ہے جو تمام کتب شیعور سنی میں ہے کہ وہ فرماتی تھی اقتلو ناصل اقت کفرا اس ناصل کو قتل کر دو یہ کافر ہو گیا ہے اور ناصل سن کی مراد تھی کیونکہ مدینہ میں ایک ناصل نامی یہودی تھا اس کے لمبی ڈاڑی تھی اور اس سے وہ نظبہ دیتی تھی حضرت عثمان کو اور جب حضرت عثمان قتل ہو گئے تو انہوں نے اپنی پولیسی بدلی اور کہا کہ آؤ علی سے انتقام لیں عثمان قتل ہو گئے اور پھر اب ان کو قتل کروانے کے بعد انہوں نے نئی جنگ شروع کی جس کا نام تھا جنگ جمل جس میں تقریباً 36,000 کے قریب لوگ مارے گئے اور جب اس جنگ سے مولا امیر المومنین فارغ ہوئے اور آپ نے مشہور ایک جملہ بھی کہا کہ جس طرح سے تم نے عثمان کو قتل کیا اب تم مجھے قتل کرنا چاہتی تھی کیونکہ جب بسرہ میں آئی تو انہوں نے تقریباً ستر کے قریب جو زٹ تھے زٹ کے بارے میں ایک ڈسکشن ہے کہ وہ پنجاب کے جٹ تھے یا سندھ کے لوگ تھے کہ جو مولا امیر المومنین کے خاص کمانڈروں میں سے یا کمانڈروں میں سے تھے کہ جو خصوصاً بیت المال کے محافظ تھے ان کو ایک ہی لحظے میں حضرت عائشہ کے حکم سے قتل کر دیا گیا پھر صحابی رسول کہ جو مولا امیر المومنین کے گورنر تھے عثمان بن ہنیف ان کو مارا گیا پیٹا گیا پہلے قتل کا حکم دیا پھر کہا کہ ان کے بھائی سہل بن ہنیف ہیں وہ اس وقت پاور میں ہیں پر وہ مشکل کریں گے کیونکہ مکہ میں ان کے پاس پاور ہے گورنر ہے تو کہا گیا چلو اس کی ڈاڑی مونڈ ہو ان کی ڈاڑی جو ہے مونڈ نہیں گئی ان کی ڈاڑی کو نوچا گیا سر کے بالوں کو نوچا گیا موچوں کو نوچا گیا پلکوں کو نوچا گیا حتیٰ اشوار ہوئے نہیں یہ حتیٰ آنکھوں کی جو پلکیں ہیں ان کو نوچ دیا گیا عمر مومنین کے حکم سے اس جنگ سے جب مولا عمیر المومنین فارغ ہوئے تو مابیہ نے جنگ مابیہ کی جنگ سے فارغ ہوئے تو پھر یہ خوارج نے جنگ کر دی خوارج کا فتنہ ٹھہرا تو مابیہ کے لوگوں کے ذریعے سے مولا عمیر المومنین کو شہید کر دیئے پس یہ کہہ دینا کہ مولا عمیر المومنین شہید ہوئے اور ہم مسائل پڑھ دیں اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا ضروری ہے تاکہ پتا چرے کہ یہ شہادت ہے کس کی یہ شہادت کیوں ہوئی اور اس کے اسباب کیا تھے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد اب مولا عمیر المومنین کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت وہ ہے ان کا علم اور ہم نے توجہ دلائی اور خدوے میں اس مشہور و معروف روایت کا بھی ذکر کیا انا مدینہ تلعلم و علیون بابوہا تو میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ اگر صرف ایک ہی ہے مولا عمیر المومنین کی فضیلت ہوتی تو یہ بھی ان کی حکانیت کے لئے اور خلافت کے لئے کافی تھی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ نبی کا کام ہے علوم الہی کو انسانوں تک پہنچانا جو علم ملا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اب اشرف الانبی اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں قرآن کیا فرما رہا ہے ان کے لئے یہ ذمہ داری ہے نبی کی یہ کام ہے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا ان کو کلچر دینا ان کو ایڈیوکیٹ کرنا ان کو بلند مقام پر فائز کرنا روایت میں نقل ہوا کہ مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے اخلاقیات پہلے بھی تھے اب ان کو سولٹ کرنا ہے ان کو پالش کرنا ہے ان کو مکمل کرنا ہے یعنی فائنل ٹچ دینا ہے انسانیت کے لئے جو ایتکس تھے اس فائنل ٹچنگ کے لئے کس کو محبوس فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لئے کیا فرما رہے ہیں انا مدینہ العلم میں علم کا شہر ہوں بس ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں اس نبی میں داخل ہو جائیں نبی سے تعلق و برقرار کریں ان سے علم کو لیں کیا ذمہ داری ہے ہماری اس مدینہ العلم میں داخل ہو جائیں اس علم کی شہر میں داخل ہو جائیں لیکن آپ نے کیا فرمایا ایسے کتنے دروازیں ہیں انا مدینہ العلم و علی باہوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جو ارادہ کرے اس شہر میں داخل ہونے کا تو کہاں سے داخل ہو اس دروازے سے داخل ہو پس مولا امیر المعمنین کو ماننا ضروری ہے اگر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا ہے اور ان کے دین کو اور ان کی تعلیمات کو لینا ہے اور بلند مقام اخلاقیات پر اگر فائز ہونا ہے معرفتِ خدا بن اگر تبارک و تعالیٰ چاہیے تو ان سے جو سلسلے ہیں روحانیت کے نام سے وہ بھی اگر دیکھیں تو سب کے سب جا کے مولا امیر المعمن مقام نہیں وجہ یہ ہے کہ جو معرفتِ خدا ان کے ذریعے سے لوگوں تھا پہنچی وہ کسی کے ذریعے سے نہیں پہنچی اور ہم یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے کوئی اور اس کام کو انجام دے کیونکہ کسی اور میں ایسی صلاحیت ہی نہیں یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ جہاز چلانے کے لیے ایک ہی پائلٹ ہو تو ہم یہ ہی کہیں گے وہ یہ ہی چلائے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی اور سے کہ تم نے کیوں نہیں چلائے اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو ہمارا کام ہے کہ اس کو سیٹ سے ہٹائیں کیونکہ خود بھی مرے گا ہمیں بھی مارے گا تو توحید بیان کرنا کسی کے لیے ممکن کی نہیں تھا اور ایک جلوہ جو کہ مسائب کا ہے لیکن اس کو بیان کروں کہ واقعا جو معرفتِ توحید نظر معرفتِ نظر آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نظر آتی ہے اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خصوصاً واقعے کربلا میں جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس گو کہ اس کا ذکر مسائب میں ہونا چاہیے لیکن اس پر یہاں بھی بیان کر دیں جس پر امام حسین علیہ وسلم کا جسم اثر کربلا کی سرزمین پہ تھا تو جناب زینب نے اپنے آپ کو گیارہ محرم کو امام حسین کی جسم اثر پہ گرایا اور ذہن میں رہے کہ سر نہیں ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو امام حسین علیہ السلام کے جسم کی نیچے ایسے داخل کیا لیکن جو زیادہ مناسب لگتا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو گرایا اور اس طرح سے امام حسین کو ایسے پیٹ لیا اپنے آپ کو گرا کے اپنے دونوں ہاتھ ان کے جسم کی نیچے داخل کیا اور ایسے آنکھیں بلند کر کے سر بلند کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کر کے رشاد فرمایا اللہم تقبل منا ہاذ القربان باز کا بیانمو اللہم تقبل مننا قربان القلیل یا اللہ تو مجھ سے اس قربانی کو قبول فرما دعا فرما رہی ہے احسان نہیں کر دی امیہ سب کچھ دینے کے بعد دعا فرما رہی ہیں کہ یہ قربانی میری قبول فرما دوسرا جملہ کیا آیا اللہم تقبل منا قربان القلیل یا اللہ تو مجھ سے یہ مختصر تو قربانی قبول فرمائیے معرفت کا اور جب سر دربار میں ہے اور ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا تم نے زینب اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو فرماتی ہے وَمَا رَعَيْتُوا إِلَّا جَمِيلًا میں نے اللہ سے سوائے اچھائی کوئی دیکھی نہیں ہاتھوں میں رسیہ بندی ہیں سعید و سعیدی نے گلے میں توقع سر پہ چادریں نہیں بکنیں نہیں بچے بھوکے پیاسے ہیں معرفت کا یہ عالم ہے وَمَا رَعَيْتُوا إِلَّا جَمِيلًا میں نے اللہ سے سوائے اچھائی کوئی دیکھا تو مولا عمیر المومنین کا جو بلند ترین مقام تھا وہ معرفتِ خدابن تبارک و تعالیٰ اور معرفتِ خدابن تبارک و تعالیٰ کے بعد معرفتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ کہ وہ نفسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا مولا عمیر المومنین کی جو علمی کرامتیں نظر آتی ہیں انہوں میں سے ایک علمی کرامت میں نظر آتی ہیں بہت ساری علمی کرامتیں ہیں وہ عواظ دگا آپ کی قضاوت میں نظر آتی ہیں ایک قضاوت آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک سوال کرنے والے نے جو مختلف سوالات کیے جاتے ہیں انہوں میں سے ایک سوال صرف ہم بیان کرتے ہیں ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ایک بچہ ہے دو سر والا ایک بچہ ہے دو سر والا یعنی بوڈی ایک ہے سر دور تو اس کو جو میراس ملے گی یعنی جو باپ کی میراس ملے گی جو ہیریٹیج ملے گی وہ ایک ملے گی یا دو ملے گی انٹرسنگ سوال ہے آج بھی اس میں ہم پھس سکتے ہیں کہ جو اس کو میراس ملے گی وہ ایک کی ملے گی یعنی ایک بچہ مانا جائے گا یا دو مانے جائے گا مولانا عمیر المعامل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں بچوں کو سلا دو اور جب یہ دونوں سو جائیں تو ایک کو بہت ہی آہستگی کے ساتھ بیدار کر رہا اس کا کہیں بچہ سو رہا وہ ہلکہ سے جیسے چیز کے ذریعے سے بہت آہستہ آہستہ اس کو اٹھائیں مولانا فرماتے ہیں کہ اگر دونوں ساتھ اٹھ جائیں تو ایک میراس دی جائے گی وہ ایک مانے جائیں گی اور اگر ایک اٹھے اور دوسرا نہ اٹھے تو دونوں کو الگ الگ مانا جائے گا اور دونوں کو دو میراس یہ ہے نتیجہ کس چیز کا کہ آپ ہیں باب مدینہ العلم احرام مصر کے بارے میں روایت ملتی ہے اور یاد رکھیں کہ احرام مصر کے بارے میں جو وہ کم سے کم پانچ ہزار سال پہلے کے ہیں اور پانچ ہزار سات سو اسی سال والی جو یہودیوں کی ڈیٹ ہے حضرت آدم کے بارے میں وہ ایک عدبار سے صحیح نہیں ہے کیونکہ احرام مصر بھی اس سے پہلے کے ہیں اور حضرت آدم اور پہلے کے ہیں اور اس کو ملسکس کر چکے ہیں حضرت آدم کے بارے میں جو ہیدر ٹی وی سے ڈسکس ہوا تو مولا امیر المومین نے اس احرام کے بارے میں کہا کہ جب کسی نے پوچھا یہ احرام کب بنے ہیں یہ یاد رکھیں کہ الگ الگ احرام ہیں اور میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس قسم کا کوئی احرام ہے کسی میں اس کی چیز ہے یا نہیں ہے تو وہ جا کے دیکھنا ہوگا جس کا ذکر ایک روایت میں بھی ہے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ مثلا جس احرام کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہاں پر کوئی کیا بنا ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں وہاں کیا بنا ہوا ہے ان کو علم ہے کہ احرام میں کچھ نہ کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں نقش و نقوش ہیں تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں ایک اقاب ہے اور اس کے موں میں جو ہے کےکڑا جو ہے وہ کےکڑا ہے وہ معذرت اقرب ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے اب یہ پورا ایک الگ موضوع ہے کہ اس کو تفسیر سے ڈسکس نہیں کرتے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ ہماری زمین اور یہ ہمارا سلسلہ یہ ہمارا سلسلہ تھا جب یہ فلانے برج میں تھا تو وہ اقرب کا برج تھا اور اقرب کے برج میں جب یہ یہ اقرب جو ہے پہنچا تھا معذرت جب سیارہ جو ایک تھا اقرب جب وہ پہنچا تھا اس میں معذرت جو وہ تھا کیکڑا یا بچھو وہ جب پہنچا تھا برج اقاب میں اب یہ پورا ایک پرانی ایسٹرونومی کا سلسلہ ہے تو یہ احرام بنا ہے اس وقت اور اس وقت مولا علی فرماتے ہیں کہ اس کو بنے وے اس وقت ہو گئے ہیں تقریباً اس کے بارے میں اس وقت فرماتے ہیں کہ پانچ ہزار سال سے زیادہ اس کو ہو چکے ہیں یعنی آپ کے حساب تقریباً ساڑھے چھہہزار سال تو جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے چاہے وہ قرآن فہمی ہو چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ قضاوت ہو چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو اور جو سب سے بڑی بات تھی مولا امیر المومنین میں کہ بے ایک وقت وہ شجاہ بھی تھے اور فصیح و بلیغ بھی تھے کیونکہ جو آدمی بہت زیادہ لکھنے لکھانے والا ہوتا ہے تو اس کی شجاہت کم ہو جاتا ہے اور جو آدمی شجاہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پہ ڈیلیکیٹ نہیں رہتا لیکن مولا امیر المومنین کی خصوصیت یہ تھی کہ جو روایتوں میں بھی بیان ہوئی اور المواصل بھی تعمیر کرتے ہیں وہ تھے جامع الازداد جامع الازداد کیا معنی کہ بے ایک وقت ان کے پاس ایسی سفات تھیں کہ جو یہ بھی پیک پہ تھی یہ بھی پیک پہ تھی اور دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی ضد تھی دونوں 180 ڈگری کا فرق تھا ایک بلکل ادھر جا رہی تھی ایک بلکل ادھر جا رہی تھی مولا امیر المومنین اس والے میں بھی پیک پہ تھے اور اس والے میں پیک پیک مثال کے طور پر شجاعات اور پاساہت و بداوت یا مثال کے طور پر وہ کیفیت کہ میدان جنگ میں کرار غیر فرار ہیں لیکن جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے تیر نکال لیا جاتا ہے اور زرد ہو جاتے ہیں اور کہاں پر آئے ہوتے ہیں وہی فرد کہ جو کرار غیر فرار ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی بزم میں جب آکے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لرز رہے ہوتے ہیں اور کہاں پر رہے ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں ایک جگہ مل جائیں تو یہ مشکل ہو یہ ذات تھی مولا امیر المومنین کی اور آج کی رات فجر کے وقت وہ ذات دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن ایسے رخصت نہیں ہوئی انہیں تارک السلاد بھی کہا گیا اور حتی ماظ اللہ کافر بھی کہا گیا خود مولا امیر المومنین جناب سیدہ سے فرماتے ہیں جناب سیدہ گریہ فرما رہی تو آپ نے سوال کیا گریہ کی وجہ کیا ہے جناب سیدہ نے فرمایا اب کیلہ ما تلقی باتی میں گریہ کر رہی ہوں ان مسائب کا تصور کر کے جو میرے بات تم پر پڑھنے والے ہیں اور باز دکھا بیان ہوا کہ مولا امیر المومنین نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے اور کچھ ایسے ہیں کہ میں سلام کروں اس کا جواب بھی نہیں ہے مولا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالکل تنہا رہ گئے تھے اور خصوصا جناب سیدہ سلاموند علیہ کے بعد تو بالکل تنہا رہے اب جب مسائب بیان کیے جاتے ہیں مولا کے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ان کے مسائب ہیں لیکن جو ان کے اصل مسائب ہیں وہ وہ مسائب تھے جن پہ وہ خود رو پڑے بلند آواز اصل ان کے مسائب وہ تھے جن پر ان کے گریہ کی آواز بلند ہو گئی اور بقول بازگاہ مقاتل کے کہ وہ گر بھی گئے کہ جب خبر ملی کس کی ایک واقع کی اور وہ واقعہ کیا تھا تو کہا جائے گا کہ مولا امیر کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل اور مسئبت کی گھڑی ہوئی تھی اور وہ وقت تھا کہ جب جناب سیدہ دنیا سے روزت تو یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ طریقہ سے کہا جا سکتا ہے کہ اصل مسائب تو مولا امیر المومن کے وہ تھے وہ مسائب حضرت فاطمہ کی دوری کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوری کے وہ برداشت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اب تو ان کے مسائب آج ختم ہو رہے ہیں لیکن یہ مسائب بھی ختم ہو رہے ہیں کون سے مسائب وہ مسائب جو مولا امیر المومن کی آج زندگی بھر ان کو تڑپاتے رہے وہ مسائب ختم ہو رہے ہیں لیکن یہ مسائب بھی ختم ہو رہے ہیں کس کے ذریعے سے ایسے وار کے ذریعے سے کہ جو تلوار کا بھی ہے اور زہر کا بھی ہے یعنی معصومین میں سے رسول اللہ کو زہر دیا گیا جناب السیدہ کے ضربت لگی امام حسن کو زہر دیا گیا امام حسین کو تلوار سے شہید کیا گیا باقیوں کو زہر سے شہید کیا گیا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو بھی تلوار سے یا اسلحے سے شہید کیا جائے گا لیکن مولا عمر المعمنین کو دو چیزوں سے شہید کیا گیا تلوار کا بار تھا اور زہر کا زہریلہ اثر تھا کہ تلوار کا گھاؤ اگر صحیح بھی ہو جائے تو زہر کا زہریلہ پنج جو ہے ان کو زندہ نہ رہنے لیے یہ تو وہ تن ہے کہ جس دن آپ نے فرمایا فستو وربل کعبہ اور بعض اگر بیان ہوا فستو بربل کعبہ بی بی قسم کے لیے ہے اور واو بھی قسم کے لیے ہے اور تے بھی قسم کے لیے ہے واللہی باللہی طاللہی لیکن یہاں پر مولا عمر المعمنین نے فستو وربل کعبہ یہ زیادہ بہتر ہے لیکن روایات میں دوسرا بھی ہے تاریخ میں دوسرا بھی آیا ہے فستو بربل کعبہ یہ ندہ بلند ہوئی اس ذات اس ذات کی یہ ندہ ہے جس کے لیے اشرف الانبیاء رحمت العالمین نے فرمایا تھا یا علی کہ ان کے لیے فرمایا تھا ضربت علین یوم الحندق افضل من عبادت السقلین کہ علی ابن عبی طالب کی ایک ضربت تمام جن و انس کی تمام عبادات سے افضل ہے لیکن وہی علی ابن عبی طالب کو اللہ کی وہ معرفت حاصل ہے کہ وہ ان تمام عبادتوں کے بعد بھی یہ رسول اللہ کے جانشین ہے روایتوں میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرما دے انہیں کا یہ جملہ ہے انہیں سے یہ نقل ہوا حدیث میں وما عرفناکا حق معرفت وما عبدناکا حق عبادت ہم نے تیری معرفت کا حق ادانی کیا ہم نے تیری عبادت کا حق ادانی کیا وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی لا محدود ہے یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ صحیح معرفت رسول اللہ اور مولا امیر المومن اور آئمہ کو اللہ کی تھی تو ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ معرفت ان کو تھی مکمل معرفت اللہ کی اگر کسی کو ہو جائے تو اللہ محدود ہو جائے تو جو ہم تک آئمہ سے پہنچا ہے کہ اللہ کی مکمل معرفت صرف اللہ کو ہے باقی جو معرفت ہے بہترین معرفت وہ رسول اللہ اور مولا علی اور باقی آئمہ کیونکہ اللہ محدود ہو جائے اللہ کی مکمل معرفت بھی رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی نہ کر سکا اور اللہ کی مکمل عبادت بھی کوئی نہیں کر سکا اسی وجہ سے وہ استغفار بھی فرماتے ہیں یہ جاننے کے باوجود کہ مجھ سے اچھی عبادت نہیں کر سکتا لیکن کبھی اپنی عبادت کو انہوں نے نہیں سمجھا کہ یہ واقعاً میں نے حق عدا کر دیا یہی کیفیت تھی مولا امیر المؤمنین کی کیونکہ وہ جانشین رسول اللہ تھے آپ فرماتے تھے آہ من قلت الزاد وطول السفر افسوس آہ یہ اردو بعد آہ 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 افسوس کس پر افسوس من قلت الزاد وطول السفر کہ افسوس کہ میرا زاد راہ مختصر ہے کون کہہ رہی ہے کہ جن کی ایک ضربت جن میں انس کے بعد اس سے افضل ہے وہ فرمارے ہیں اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمارے ہیں کہ اس کی ایک ضربت جو ہے تمام جن میں انس کی عبادت سے افضل ہے لیکن وہ خود اپنے بارے میں کیا فرمارے ہیں اپنی عبادت کو اتنا کم سمجھتے تھے کہ راہ بہت طویل ہے اور علی کا زاد راہ بہت مختصر ہے یہاں در روایتوں میں نقل ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشق الابلین وآخرین کہ تمام امتوں میں جو گزر گئیں جو آنے والی ہیں ان میں شقی ترین اور خبیص ترین فرد جو ہے تم پر بار کرے گا اور وہ یہی تھا ابن ملجن اور فرمایا کہ تمہارے ضربت لگے گی اور تمہارے یہاں کا خون تمہارے چہرے کو خون آلود کرے گا تمہارا چہرہ تمہارے چہرے کا خضاب ہوگا تمہارے سر کے خون سے پہہذا آپ نے سوال کیا آپ کی سلامت دینی میرا دین سلامت ہوگا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو خبر دے رہے ہیں وہ یہ بھی خبر دے چکے یا علی لا يحبوکا اللہ مؤمنون ولا يبغضوکا اللہ منافقون کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ مؤمن ہو اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو اور ساتھ میں ارشاد فرما رہے ہیں توجہ دلا رہے ہیں کہ علیس پر جو حملہ کرے گا وہ تمام امتوں میں شقید ترین سرد ہو اور پھر مولا عمیر المؤمنین توجہ دلا رہے ہیں کہ ہر مسلمان یہ توجہ دے اور پریشان ہو وہ کہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی راہ میں مذہب میں شہید کیا جاؤں گا لیکن وہ سوال کرتے ہیں اپی سلامت دینی یہ سب کچھ اس عالم میں ہوگا کہ میرا دین سلامت ہوگا تو اشراق الانبیاء نے کہا کہ ہاں اب یہ دوسروں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں پریشان ہیں دین کے معاملے میں ہم حاضر کو نہ دیکھیں ماضی کو نہ دیکھیں دین کے معاملے میں مستقبل کی شکر دے یہی وجہ ہے کہ جب ضربت لگی اب جب ضربت لگی تو اس سے پہلے کے حالات کی جانب توجہ دیں تو ایک موضوع کی جانب توجہ دلا کے آگے بڑھیں کہ مولا امیر المومنین وسیعت فرما رہے ہیں حضرت امی قلسون سے کہ اس قوم بڑا سادہ لیتے ہیں لیکن ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارے امام ابل ہوئے ہیں ہمارے رسول کے پہلے خریفہ ہوئے ہیں ہمارے رسول کے سکسرسر وہ ہیں ہمارے رسول کے جانشور وہ ہیں کہ جن پر ضربت لگی ہے بے ہوشی تاری ہے جسم میں زہر پھیل چکا ہے بات کرنا مشکل ہو رہی ہے وہ ایسے میں جب ان کی صحبزادی دودھ اور چوکی روٹی اور نمک لاتی ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ نمک اور چوکی روٹی مجھے دے دو اور دودھ اس کو دے دو کہ جس نے مجھ پہ ضربت لگائی اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں احتمام کرتے ہیں کہ اس پر سختی نہ ہو اسے کھانا پینا دیا جائے اور دودھ اس کے لئے بھیجوا دیتے ہیں ابن ملجم آخر تک پشیمان نہیں تھا حتی جب حضرت عمد قلصوم گریہ فرماتی تھی اور یہ خوش ہوتا تھا اور حضرت عمد قلصوم نے ایک دفعہ کہا بھی کہ مطمئن ہو جاؤ کہ میرے بابا کو کچھ نہیں ہوگا تو کہتا تھا تنظمیں کی بھروک ہو رہی امام حسن سے ایک دفعہ اس نے کہا کہ مجھے تمہیں ایک راز کی بات بتانی ہے قریب آؤ تو میں تمہیں بتاؤں گا تو امام حسن سمجھتے تھے وہ اسے کہا کہ نہیں بتاؤ کہا کہ نہیں صرف تمہیں بتاؤں گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جتنے بیٹھے ہیں سب ہمارے ہمراز ہیں کیونکہ خاص اصحاب مولا امیر المؤمنین ہیں جو بتانا ہے ان کے سامنے بتا دو تو بعد میں اس نے اقرار کیا کہ اگر تم کان میرے پاس لاتے ہو تمہارا میں کان ایسا کاٹتا کہ سر سے جدا کر دیتا ایسا فرد کہ جو آخر وقت تک پشیمان نہیں تھا مولا امیر المؤمنین فرما رہے ہیں اس کے لیے کہ اس کو دودھ دے دو اس کی کہیں رسینا ٹائٹ تو نہیں وہ گھبرایا ہوا ہے پریشان ہوئے اس کا خیال رکھو اور پھر نیجل بلاغہ میں ایک وسیعت جو اس کے بارے میں آئی اور چیزیں بھی ہیں لیکن جو اس کے بارے میں ایک وسیعت آئی کہ اگر میں زندہ رہا تو میں کروں گا جو مجھے کرنا ہوگا اور اگر میں دنیا میں نہ رہوں تو اس پر ایک ہی بار کروں اور پھر حضرت عمی قصوم سلام اللہ رہا کی توجہ دیراتے ہیں اور ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہمارے امام ابل کون ہیں رسول اللہ کے سخصیصر و خلیفہ کون ہیں ہم کن سے دین لیتے ہیں کون سا اسلام ہم کس اسلام پر ہم چلتے ہیں لیکن ذہن میں رہے کہ مولا امیر المومنین کی جسمانی کیفیت کو بھی دیکھیں ان کے جسم کا رنگ بدل رہا تھا اسے دیکھیں اس وقت وہ حضرت عمی قصوم سے فرماتے ہیں اور نصیحتیں کرتے ہیں اور بتخوں کے لیے بلکہ وسیعت بھی کرتے ہیں ایک نصیحت ہے اور ساتھ میں وسیعت بھی کہ ان بدتخوں کا اگر خیال رکھ سکو تو رکھنا ورنہ ان کو آساد کرتے ہیں اب وہ جانتے تھے کہ یہ خیال کریں گے لیکن امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ جانوروں کا بھی ہمارے ہیں اتنا خیال ہے اور ایک چیز کی اطلاع دی جائے محمدین کو فق شیعہ میں وہ جانور جو گھر میں پالا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے واجب نفقہ پس جو اس پہ خرچہ آ رہا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ اور نفقات ہیں ان کو سردی گرمی روائٹ کرنا سردیوں میں گرم رکھنا گرمی میں گرمی سے بچانا صحیح جگہ پہ رکھنا کھانا پھنا خیال کرنا یا جو ان کے ریکوائرمنٹ ہیں ان کو کرنا لازم ہے اگر کسی میں کوئی جانور پالا ہے اور مولا عمر المومین اس وقت میں اس ایشو کو بسکس فرما رہے ہیں کہ ان بدتخوں کا خیال رکھ سکوٹ رکھنا ورنہ چھوڑ دینا اج رکم اللہ لیکن جب ایک وقت آیا جناب زینب کا دل بیچین ہے جناب عمر قصوم کا دل بیچین ہے مولا عمر المومین بیچین ہے آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آہ من قلت الزاد و طول السفر افسوس کہ سفر بہت طویل ہے اور علی کا رزاد راہ بہت مختصر ہے ایک وقت آیا کہ شب انیس کو جب گھر سے لکھ لے اس سفر بیچین ہے مولا عمر المومین تنہا لکھ لے مسجد میں پہنچے مسجد میں پہنچنے کے بعد ازان دی لیکن آج ازان بڑی منفرد ازان ہے آج ازان ایسی ہے کہ اللہ اکبر کے بعد اللہ اکبر کا جواب بھی آتا ہے لیکن ساتھ میں کے لیے کی شاید آوازیں بھی ہیں ہر جانب ایک عجیب حسن و ملال ہے لیے کہتا ہے کہ جناب السجدہ کے لیے کی آوازیں گونج رہی ہیں اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ مولا عمر المومین نے ازان دی ایک وقت آیا کہ ازان ختم کر کے واپس آئے محراب عبادت میں اور نماز نوافل میں مصروف ہیں اور پہلے ہی سجدے میں گئے کہ عشق الاولین والا آخرین ابن ملجم نے بار کیا یہ بار کا کرنا تھا کہ مولا عمر المومین کی ندا بلند ہوئی پست و رب القعبہ اور اس کے بعد زمین پہ سے کچھ مٹی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد رشاست فرماتے ہیں اسی مٹی سے خلق کیا گیا ہے تمہیں اسی مٹی میں پلٹایا جائے گا اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ گریہ کی آوازیں بلند ہو گئیں مولا عمر المومین کا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت مکمل ہو گئی ان کی بشارت سچی ثابت ہوئی احکام نبوت میں سے ایک چیز اور آج ثابت ہو گئی لیکن جب مولا عمر المومین کو لے جایا گیا تو گریہ کی آوازیں بلند ہو گئیں یہ گریہ جناب زینب اور جناب ام پنسون کے تھے یہ گریہ جناب رقیہ بنت علی ختیجہ بنت علی صفیہ بنت علی حاطمہ بنت علی ام القرآن بنت علی کے تھے یہ گریہ امام حسن امام حسین کی ازواج اور ان کی بیٹیوں کے تھے علی پر گریہ ہو رہا تھا سب کا یہ ذہن میں سوال تھا کیا علی سے بہتر بھی کوئی امام ہو سکتا ہے اجرو کمالاللہ ایک وقت آیا کہ مولا کے جسم کا رنگ بدلنے لگا روایات میں نقل ہوا کہ سر پر جو پیلا کپڑا بندہ ہوا تھا اور مولا کا جسم ایک رنگ کا ہو گیا کیونکہ جسم میں زہر پھیل چکا تھا ابن ملجے میں مرادی نے کہا کہ میں نے ایسا زہر اس میں ڈالا ہے کہ اس کی کوئی نجات نہیں ہو سکتی جس کو بھی یہ زخم لگ جائے اجرو کمالاللہ ہاں مومنوں اب وقت گزرتا چلا جا رہا ہے آج پجر میں تو علی ابن ابی طالب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یعنی پنجتن میں سے تیسری ذات دنیا سے رخصت ہو جائے گی اور پنجتن میں سے تیسری ذات کا دنیا سے رخصت ہونا سبب بنے گا کہ خود پنجتن کے چاہنے والوں پر مسائب کا سلسلہ بڑھ جائے گا اجرو کمالاللہ ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ ایسا وقت آیا کہ کربلا کو یاد کرنے کا وقت ہے یہ وہ کربلا ہے کہ جس کو رسول اللہ نے بھی یاد کیا اس وقت یاد کیا کہ جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے مسائب ایک امام حسین کو سب سے پہلے بھی حکم خدا ون طبارق پتالا جو اللہ نے علم دیا جناب جبرائیل کو پہلے مسائب اللہ نے بیان کیے جناب جبرائیل تک اب زمین پہ پہلی دفعہ مسائب بیان ہوئے تو جناب جبرائیل کے ذریعے سے بیان ہوئے رسول اللہ تک ولادت رسول اللہ اور ولادت امام حسین کے بعد لیکن ولادت امام حسین سے پہلے بھی انبیاء میں امام حسین کے مسائب بسکس ہو چکے تھے پس امام حسین کی ولادت کے بعد جناب جبرائیل نے امام کے مسائب بیان کیے رسول اللہ نے گریہ فرمایا پھر رسول اللہ کے گریہ کو دیکھ کر جناب مولا عبد المومین جناب سیدہ نے سوال کیا تو رسول اللہ نے وہ مسائد بیان کیے اور اب جناب امام حسین امام مولا اندر المومین اور جناب سیدہ نیگریہ فرمائے اجرکم اللہ امام حسین کی شہادت پر پنجتن میں سے سب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آج پنجتن میں سے تیسری سات دنیا سے رخصت ہو رکھی ہے اجرکم اللہ اب ایک وقت آیا کہ امام حسین حوالے کیا جناب عباس امام حسین کے حوالے کیا جناب عباس اجرکم اللہ لیکن اسی دوران جب نگاہ اٹھتی ہوگی مولا امیر المومین کبھی جناب سیند کی جانب کبھی جناب رقیہ کبھی جناب عمن قرسون کی جانب کبھی جناب رقیہ بنت علی ختیجہ بنت علی صفیہ بنت علی ہاتما بنت علی اور امو الکرام بنت علی کی جانب مولا امیر المؤمنین پر یہ مصیبت پر جاتی ہوگی میں مسائد میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی جناب سیدہ کو تسلی دی تو کتنا کہہ دینا آسان لگتا ہے لیکن اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن جناب سیدہ کے مسائد کو دیکھ رہے ہیں وہ یہی جانتے تھے کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی تو کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ محسن کو قتل کر دیا جائے گا دھر کا گھراہ ہوگا در پر جلایا جائے گا فاطمہ کی پسلیاں ٹھوٹ جائیں گی فاطمہ ٹھوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آ کے تم مجھ سے ملو گی لیکن رسول اللہ کے مسائد اس حد تک پہنچ گئے کہ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن فاطمہ کے مسائد دیکھ رہے ہیں نفس رسول اللہ کا بھی یہی عالم ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن زینب اور انہوں نے کچھ سون کے رقیہ بن تعلی ختیجہ بن تعلی سفیہ بن تعلی فاطمہ بن تعلی اور عمو القرام بن تعلی اور امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں ان سب کے مسائد کو دیکھ رہے ہیں کہ انہیں سکو پہ ملایا جائے گا اس عالم میں کہ ان کے سروں پہ چادریں نہ ہوں گی اجرکم اللہ اللہ ایک وقت آیا کہ جب یہی سب کچھ ہو رہا تھا تو جناب زینب نے سوال کیا کہ بابا حدیث ام ایمن کیا ہے تو مولا نے فرمایا جو کچھ ام ایمن سے تم تک پہنچا وہ حق ہے جناب زینب نے فرمایا میں چاہتی ہوں کہ آپ سے سنیں تو مولا نے فرمایا کہ اے زینب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس کوفے میں عصیر بنا کے لائے جائے گا قیدی بنا کے لائے جائے گا اب تصبر کریں کہ کربلا کی تیاری ہو رہی ہے دست مبارک عباس کو امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا جناب زینب کو تسلی دی جا رہی ہے جناب زینب کو تیار کیا جا رہا ہے کہ بیٹا بازوں میں رسی بنوانے کے لئے تیار رہنا تمہاری چادروں کو چھینہ جائے گا نانا کے دین کو بچانے کے لئے تیار رہنا تمہیں عصیر بنایا جائے گا تو عصیر بننے کے لئے تیار رہنا اس دین کو بچانے کے لئے مولا یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن سب کچھ دیکھ رہے ہیں بس مسائب ختم ہو گئے اب مولا کو کبھی غش آتا ہے کبھی مولا امیر المومین آنکھیں کھلتے ہیں لیکن یہ سارے مسائب نگاہوں کے سامنے ہیں دل یہ کہتا ہے کہ مولا امیر المومین کا جب دم نکلا ہوگا تو شاید یہی مسائب کربلا نگاہوں کے سامنے تھے لیکن سوال کیا جائے کہ قوم سے مسائب نگاہوں کے سامنے ہوں گے کہ جب حسین کے سینے پہ شمر سوار تھا یا جب جلتے خیمیں جل رہے تھے تو دل یہ کہتا ہے کہ تمام مسائب کربلا نگاہوں کے سامنے تھے لیکن جس طرح سے رسول اللہ کرب کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے کیونکہ ان کی حبیبہ اور ان کی بیٹی پہ ستم کو وہ دیکھ رہے تھے تو یہی منظر جو جناب زینب اور جناب امیر پلسوم کے ساتھ ہوا کبھی تازی آنے پڑے کبھی سر کی چادریں چھنی کبھی حیموں کو جلایا گیا کبھی بے محملوندوں پہ سوار کیا گیا بس مسائب ختم ہو گئے یہ سب منظر مولا کی نگاہوں میں تھے کسی دوران مولا کی آنکھیں بند ہو گئی کسی کا ماما اترا کبھی کسی کا ماما اترا کبھی زینب نے گریے کی آواز بلند کی کبھی وا امہ تہا کبھی وا جدہ تہا ماتم شروع ہو گیا مولا امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو گئے وا محمدہ وا امہ امہ فاطمہ کے گریوں کی آوازیں بلند ہو گئیں دل یہ کہتا ہے کہ جہاں زینب کے گریے کی آواز بلند ہوئی ہو گی وہی ایک اور دکھیا کے گریے کی آواز پوری کائنات میں پھلی ہو گی سبت علیہ مسائب اللہ انہا سبت علیہ سرنا لیالیہ اللہم الان قتل تامیر المومنین اللہم الان قتل تامیر المومنین اللہم الان قتل تامیر المومنین یا اللہ جس جس نے رسول اللہ جناب السیدہ اور امہ پر ظلم کیا ان سب پر لعنت فرم یا اللہ یہ شب قدر ہے جس میں ہماری گناہوں کو معاف فرما ہمارے آبا اجداد گناہوں کو معاف فرما ہماری عبادتیں قبول فرما جتنے موقامات مقدس ہیں ان کی حفاظت فرما ان کی حفاظت کرنے والے ہمارے مومنین و جوان خصوصا جو ہماری فوجے ہیں ان کو طاقت و قدرت و عظمت و شوقت عطا فرما یا اللہ جتنے مومنین دنیا میں جہاں جہاں ان کی حفاظت فرما خصوصا درشت لردوں کے نرموں سے یا اللہ جتنے لوگ اس وقت کرونا وائرس کے شکار ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما ان سب کو اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان کی معرفت عطا فرما یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا جو ہم نے کچھ ذکر کیا یا اللہ اس کو قبول فرما یا ذکر کے صدقے میں ہمارے آبا و اجداد اور جتنے مومنین دنیا سے بزرگ ان کے درجات کو بلن سے بلن فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آبان و انسار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل الانیم ماتم مولا امیر المومنین اصد اللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق حاضر امت بھی یفرق بین الحق والباطل امیر المومنین